یہ وہ پروژیکٹ ہے جس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کلائنٹ کو ضرور وزٹ کروائیں کیونکہ جب ہم کلائنٹ کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو ہمارے بریف کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کلائنٹ خود کہتا ہے چلیں یہاں پہ تو کم از کم ایک پلوٹ تو کریں نا سائیڈ پہ اگر آپ گھومتے ہیں تو تقریبا آپ کا یہ چالی سے پچاس ہزار کنال کے اوپر دولمنٹ کا کام شروع ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کا بھائی محسن گلانی آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز ان پاکستان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں اس وقت ہم ایک ایسی سوسائٹی کے باہر موجود ہیں جہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ اور اتنی کم قیمت پہ جو ہے پلوٹس ملنے والے ہیں اور آپ یہاں پہ اپنا گھر اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی مناسب قیمت میں بہت ہی سستہ بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے سستہ ہاؤزنگ پروجیکٹ بلکہ پورا شہر ہے یہ اس کو ہاؤزنگ پروجیکٹ نہیں کہہ سکتے پاکستان کا پہلا سب سے سستہ جو ہے فل پلینڈ سٹی جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹوریس سٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو پاکستان کے سبتے سستے پلوٹس ملنے والے ہیں کمرشل بھی ریزیڈنشل بھی اور وہ بھی قسطوں پہ اور قسطیں بھی اتنی کم ایڈوانس بھی اتنا کم کہ ہر بندہ جو ہے اب بہ آسانی جو ہے یہاں پہ پلوٹ بک کر سکتا ہے جو آن گراؤنڈ پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جو انسٹالمنٹس بھی لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت ہی کم قیمت میں اور قیمت ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ قیمت کتنی کم ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا خوبصورت اس کی جو انٹرنس ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس طرح کی گرانڈ انٹرنس اور اتنی پیاری انٹرنس میرا خیال ہے پاکستان میں ابھی کسی بھی جو ہے سوسائٹی نے نہیں بنائی اور اتنی جو ہے چیک کریں کتنا خوبصورت ہے باہر سے اس کے علاوہ یہاں پہ بلو موسک بن رہی ہے یہاں پہ ہورس مسکرڈ بن رہا ہے یہاں پہ جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بن رہی ہیں جو میرے ذہن سے نام بھی نکل گئے ہیں اور کچھ چیزیں تو ابھی یہاں پہ بننا شروع ہو چکی ہیں آلموس بن چکی ہیں کچھ چیزیں بننے والی ہیں ڈیویلپنٹ بڑی تیزی سے جاری ہے بہت ساری جگہ پہ ڈیویلپنٹ ہو چکے ہیں بہت ساری جگہ پہ جاری ہے بہت بڑی جگہ ہے تو یہاں پورا ایک شہر آباد ہونے والا ہے تو آپ بھی شہر میں اپنا پلوٹ بک کر سکتے ہیں اپنا جو ہے انویسمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آپ کو اس کا اچھا ریٹرنمنٹ سکے یا آپ اپنا گھر بنا سکیں تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ جو بھی انفرمیشن آپ کو دینے والے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہیں وہ ساری آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس وقت جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس کے نام ہے بلو ورلڈ سٹی بہت ہائپ اس کی کریٹ ہوئی تھی بہت ساری اس کے ایڈویٹسمنٹ ہوئی تھی لیکن کچھ چیزیں تھیں جو ایڈویٹسمنٹ میں آپ کو پاتا ہے کہ تیس چالیس ایک منٹ کے ایڈ میں نہیں کور ہو سکتی تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک پروپر وی لاغ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شہر کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے تو یہاں پہ اب آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور اندر جا کے آپ کو اس کا پورا جو ہے ایک سروے کرتے ہیں اس کا ایک پوری اندر جا کے ایک پورا دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا کام چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے کون کون سے بلوکس ہیں کیا ریٹس چل رہے ہیں اور کس طرح سے آپ یہاں پہ بکنگ کروا سکتے ہیں اور کتنے میں کروا سکتے ہیں آئیے جی اس وقت ہم سپورٹس بلوک میں موجود ہیں اور یہاں پہ شاید گاندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائیں گے بکنگ کی انسٹالمنٹس کس طرح سے ہوں گی انسٹالمنٹس پلان کیا ہے کتنے پیسے جو ہیں ابھی اس وقت جو ہے انسٹالمنٹس کے چل رہے ہیں یہ ساری بات ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم جی والیکم کیسے ہیں شاید صاحب ٹھیکٹھا خیریت سے ہیں اچھا رکبہ تو بہت بڑا ابھی تقریبا میرا خیال ہے دس پندرہ منٹوں ہمیں اندر آتے آتے ہو گئے کتنا لمبا ہے تو یہ ابھی سپورٹس بلوک ہے یہ سپورٹس بلوک ہے مین گیٹ سے یہاں تک تقریباً دس کلومیٹر کا سفر جو آپ کر کے آئے ہیں دس کلومیٹر دس کلومیٹر آپ ابھی صرف مین روڈ کے اوپر آئیں اس کے جو برانچز نکل رہی ہیں یعنی کہ ہر جو راؤنڈ بورٹ اس کے اندر مختلف اسی طرح کے ڈبل روڈ نکلتے ہیں وہ علیدہ جو پاکٹس سائیڈ پہ اگر آپ گھومتے ہیں تو تقریباً آپ کا یہ چالی سے پچاس ہزار کنال کے اوپر ڈویلمنٹ کا کام شروع ہے مختلف بلوک کے اندر چالی سے پچاس ہزار کنال پر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ڈویلمنٹ ہو رہی ہے مختلف بلوک کے اندر مختلف پاکٹس میں جس طرح بھی یہاں پہ آپ کو دور نظریک میں مشینری نظر آ رہی ہے اسی طرح دس سے پندرہ جگہ کے اوپر مشینری لگی ہوئی ہے مختلف بلوک کے اندر آپ نے اپنی ٹیمیں کام کر رہی ہیں تو یہاں پہ جو ہم کھڑے ہیں یہ سپورٹس ویلی کے بلوک ہے یہ آج سے چار پانچ میں نے یا میکسیمل چھے میں نے پہلے لانچ ہوئے ہیں یہ بلوک اس کی ڈویلمنٹ کا آپ خود دیکھ لیں اس سے پہلے بھی جتنا بلوک لانچ ہوئے ان کی اسی طرح ڈویلمنٹ آپ نے دیکھ بھی لیا یہ سپورٹس بلوک میں پلوڈز ہیں وہ انسلالمنٹ پہ ہوں گے یہ انسلالمنٹ پہ ہے یہ اسے جو سب سے کم سائز ہے وہ آپ کا پانچ مرلہ ہے اس کے ویسے بائیس لاکھ قیمت ہے لیکن سویٹی نے دو لاکھ رپیہ کا اس کے اندر ڈسکاؤنٹ ریا ہوا ہے بیس لاکھ اس کی قیمت چل رہی ہے ابھی بیس لاکھ ہے جو ٹوٹل پرائس ہے اس کا آپ کو ایک لاکھ پچاس دار ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا پڑے گی اور آپ چار سال کے انسلالمنٹ پلان کے اوپر آپ اس کی بوکنگ لے سکتے ہیں اور اس کی پوزیشن کتنے عرصے میں پوزیشن تو ویسے سویٹی کے چار سال کا پلان ہے لیکن جس سے ساف سے ڈویلمنٹ چڑھ رہی ہے یہ میرے خور سال سے ڈیر سال کے اندر آپ کو پوزیشن مل جائے گا بہترین اچھا یہ سپورٹس یہ ویلی جو ہے اس کی سپیشلیٹی کیا ہے اس کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ اس کے اندر بارہ سو کنال کے اوپر ایک کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے جس کا نام رکھا گیا جی کتر کرکٹ سٹیڈیم کتر کرکٹ سٹیڈیم کتر کرکٹ سٹیڈیم اس کا نام رکھا گیا اس کے اندر پچپن ہزار لوگوں کے کے پیسٹی ہے اور بارہ سے پندرہ ہزار گاریوں کی پارکنگ موجود ہوگی واہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ آپ کا جتنا بھی آہ ہوگا کمرشل وہ آٹھ کنال سے چھوٹا کوئی کمرشل نہیں ہوگا یعنی کہ جو آپ کا سٹیڈیم ہوگا اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کا آٹھ آٹھ کنال کے ہائی رائزے کمرشل بنیں گے اور بیک کے اوپر آپ کا ریزیڈینشل لے رہی ہوگا یہ پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا اس کا جو سٹیڈیم اس کی دیوریمنٹ ہو رہی ہے اچھے یہ ساری وہی کام چل رہا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے یہ آپ کا وہی سٹیڈیم کا کام ہو رہا ہے پھر تو ریٹ اس کے بہت اوپر جائیں گے ریٹ تو ڈیفنیلی اوپر جائیں گی آنے والے دنوں میں ایک نیا بلوک سویٹی کے لانچ ہو رہا ہے اس میں پانچ ملے جو آج بیس لاکہ مل رہا ہے یہ فیفٹی کے بلاس منس میں اس کی پرائسز آ رہی ہیں اچھا تو جس طرح کہ آج سے چار سالے پہلے سات لاک کی بوکنگ تھی پانچ ملے کی تو ہم بتایا کرتے تھے لوگوں کو جی اگلے آنے والے دنوں میں یہ پاندہ بیس لاکھ کی بوکنگ جائے گی اور لوگ کہتے تھے شاید جائے لیکن لوگوں کو اس چمی کی نہیں ہوتا تھا لیکن اب الحمدللہ لوگ اس کی اوپر بلیو کر رہے ہیں تو اسی طرح آج بیس لاکھ کی بوکنگ چل رہی ہے اور اگلے آنے والے تقریباً چھ مینے آٹھ مینے یہ سال کے اندر آپ کو جو بوکنگ ملے گی وہ پچاس لاکھے قریب قریب ملے گی بہترین اچھا یہ سپورس بلوک ہے اس کے علاوہ کون سا بلوک دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا سوری میں نے آپ کو صرف پانچ ملے کے بتایا اس سے بڑا سائز آٹھ مرلہ ہے اس کی تیس لاکھ اسیزار قیمت ہے اور اس کی دو لاکھ ہی کتیزار رپیا ڈاؤن پیمٹ آپ نے پیئ کرنا اور آپ نے چار سال کے اندر میں پی کرنا ہے اور اس سے بڑا سائز دس مرلہ ہے دس مرلہ کی سینتیس لاکھ پچاس آر ٹوٹل پرائس ہے دو لاکھ ہی کسیزار رپیا ڈاؤن پیمٹ دے کے آپ پی کر سکتے ہیں اور باقی اپنے چار سال کے اندر آپ نے کلیر کرنا ہے اس کو اور کنال میں اگر انٹرسٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ کنال کا ایک سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا سائز ہوتا ہے وہ مین روڈ کے اوپر مین لوکیشن کے قریب آتا ہے یعنی کہ مین روڈ چونکہ فرانٹ ایلیویشن ہوتا ہے تو بڑے پلوٹ میشہ مین کے اوپر رہتے ہیں تو کنال کا جو انٹرسٹڈ ہوگا ہے کنال کے اندر ان کے لیے یہ ایک لیدہ سے ہوگا کہ ان کے لوکیشن میشہ اچھی آئے گی تو اس کی ستر لاکھ رپے قیمت ہے اور اس کی پانچ لاکھ پچیز رپیا ڈاؤن پیمٹ اور باقی اب چار سال میں پی کریں اس کے علاوہ جو سب سے ان کا یونیک اور خوبصورت ترین بلاک ہے جو آئی سے تقریباً ایک سال پہلے لانچ ہوا تھا بھی اس کی بوکنگ اگلے چاند دنوں کے اندر کلوز ہو جائے گی وہ آپ کا واٹر فرانڈ بلاک ہے واٹر فرانڈ بلاک کے اندر چھے مرلہ بارہ مرلہ اور اٹھانہ مرلہ سائز ہیں چھے مرلہ کی جو پرائی سسٹم چل رہی ہے کچھ چند دنوں تاک وہ ختم ہو جائے گی وہ سترہ لاکھ پچاس ہزار ہے اچھا اور اس کی ایک لاکھ پچھتر ہزار بیار ڈاؤن پیئیمنٹ دے کیا آپ اس کی بوکنگ لے سکتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ جو ہے چار سال کا پلان ہے اس کے مختلف بلاک کا جو پیئیمنٹری شیڈول ہے وہ موصلی چار سال کی ہوتا ہے سب سے سستہ بلاک کون سا ہے سب سے سستہ تو دیکھیں دن بے دن تو آپ کو جو اگلے جتنے بھی بلوک آئیں گے وہ مہنگیں ملیں گے آج جو بھی آپ بوکنگ کروا لیں گے وہ سستہ ہی تو یہ چھ مرلہ کا جو ساڑھے سترہ لاکھ میں مل رہا ہے یہ بھی سستہ ہی ہے لیکن یہ چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا اسی بلاک کے اندر اس سے بڑا سائز بارہ مرلہ کا ہے بارہ مرلہ جو ہے وہ آپ کا اکتیس لاکھ پچھا زار کا ہے تین لاکھ پندرہ زار روپیا ڈاؤن پیئیمنٹ دے کے آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور باقی چار سال کے اندر آپ نے کلیر کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے اس واٹر فرانٹ بلاک کے اندر سب سے جو بڑا سائز ہے وہ اٹھارا مرلہ اٹھارا مرلہ جو ہے وہ آپ کا بیالیس لاکھ کا ہے اور چار لاکھ بیس ازار روپیا ڈاؤن پیئیمنٹ دے کے آپ اس کی بوکنگ لے سکتے ہیں اور باقی چار سال کے اندر آپ نے اس کی پیئیمنٹ کلیر کر رہی ہے ہر بلوک میں کمرشل موجود ہے ہر بلوک میں کمرشل موجود ہے وارٹر فران بلوک کے اندر اگر آپ کمرشل میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں ابھی تک جو لانچ ہو ہے وہ پانچ مرلہ سائز ہے کمرشل کا اچھا اس کی اسی لاکھ قیمت ہے آٹھ لاکھ روپیا ڈاؤن پیئیمنٹ ہے چونکہ ٹین پرسن ڈاؤن پیئیمنٹ موصلی چلتے ہیں اور باقی چار سال کے اندر وہ بھی اپنے کلیر کرنا ہے تو اسی کے ساتھ اگر کام انویسمنٹ میں تھوڑی جن کے ارنی کم ہے تنخواہدار طبقہ یا دکاندار لوگ اس طرح کے ہیں ان کے لیے ایک لیدہ سے عوامی بلوگ کے نام سے ساڑھے چار ملہ سائز میں وہ ایک بلوگ لانچ ہوئے اس کی نو لاکھ پچھتر ہزار قیمت ہے ساڑھے چار ملہ سائز ہے نو لاکھ پچھتر ہزار اس کی ٹوٹل پرائس ہے اچھا ستاسی ہزار پوائنٹ سو روپیا ڈاؤن پیئیمنٹ ہے اور جو کہ چار سال کے اندر آپ نے ریمینک پیئیمنٹ کلیر کرنی ہے یہ تو آپ پار ڈیک کریں تو میرا خیال پار منت تویو ہے وہ سو تنوزار ساتسو بنتا ہے پار ڈیک اگر حساب کریں تو تین سو کے پلاس منس میں بنتی ہے اور بڑا ریزنیبل تین سو تئیس سو روپے تقریبا روز کے روز کے دکان در تین سو تئیس سو روپے روز کے نکالتے رہے جس طرح کمیٹی کے نکالتے ہیں تو میرا خیال میں ایک ساڑھ چار ملک پلات اگلے چار سال کے اندر جس طرح میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ دو در اٹھارہ میں پانچ ملک پلات سات لاک بک ہوا تھا جو پلات ڈویلپ ہو گیا تو وہ بائیس پچیس لاکھ تک پہنچ گیا اور اگلے آنے والے دو چار سال کے بعد جب اس کی پیمنٹ کلیر ہوگی ڈویلمنٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے اس کا پوزیشن مل جائے گا تو یہ جو نو لاکھ پچیتر ہزار والا پلات ہے یہ بھی آپ کا پچیس تیس لاکھ سے کام کا نہیں ہے اچھا اس میں اس وقت جون سے وہ اس کی بڑی ایک وہ ہائپ تھی کہ یہاں پہ وہ ہورس وہ بن رہے ہیں کیا نام اس کا ہورس میں سکوٹ بن رہے ہیں ہاں وہ آپ نے دیکھے ہیں کہ بن چکے ہاں پر الحمدللہ وہ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ اس کی سیکنڈ کپ بھی آگیا ہے سیکنڈ کپ کافی کہ وہاں پہ فرنچائز اوپن ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جو اس ہے اس کی اپل زیٹا اس کے اندر کی ایف سی آرہا ہے انقریب اس کی بھی اوپننگ سرمیلی ہیں اور اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں یہاں پہ انشاءاللہ آنے والا کیا بن رہا ہے اس کے اندر بلو ماسک بن رہی ہے جی ایک سو چوبیس کنال ہے وہ جو استمبول میں ہے سیم اسی کا ربلی کا سیم اسی طرح ماشاءاللہ خوبصورت مسجد جو اس کی مرکزی ہوگی وہ اس کے اندر بنے گی انشاءاللہ تو اس کے علاوہ جتنے بھی آپ دس بارہ کلومیٹر کی سنوننگ میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈوئیلمنٹ کا کام ماشاءاللہ بڑا تیزی سے شروع اور آپ کوالٹی پہ اگر دیکھیں تو کوالٹی اس کے ماشاءاللہ جو ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے اچھا ہے الیکٹری سیٹی آ چکی یہاں پہ جی بالکل یہ جو آپ سامنے سیٹی لائی میں ہے یہ فنکشنل ہے یہ چلتے ہیں یہ چلتے ہیں بجلی پہ ہاں بجلی پہ چلتے ہیں آپ رات کو آئیں تو یہاں پہ الحمدللہ آپ کو محول نظر آئے گا بلکل یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ کو کسی چیز کا بھی یہاں پہ پرابلم جو ہے نا وہ انشاءاللہ آئے گا نہیں سیوری ڈال رہی ہے سیوری آپ کے سامنے ڈال رہی ہے سب سے ایک جو مین چیز ہے نا جو اسٹر پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے پانی کا پانی کا یہاں پہ ستر اسی فٹ پہ پانی ہے اور پانی ایسا ہے کہ نیسلے سے بھی بتر ہے ہاں جتنے بھی تقریباً تین چار زر لوگ کام کر رہے ہیں ہماری آفیسز ہیں ہمارا سٹاف ہے ہم لوگ خود ہیں ہمارے ساتھ کسٹمر آتی ہیں تو یہی پانی پیتے ہیں ہم پینے کے بھی قابل ہے مطلعہ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ اور بلکل ستر اسی فٹ پہ سو فٹ پہ پانی ہے پولیوشن سے پاک آپ دیکھ لیں کہ جتنا گرینری کا انہوں نے مال دیا ہوا ہے اگلے آنے والے دنوں میں یہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ آپ کو اتنا فریش مال ملے گا لوگ خود نہ خراب کریں تو گرینری بہت زیادہ ہوگی نہیں یہاں پہ منٹین ہوگا یہاں پہ خراب بھی باٹر ٹیم پارک ہو گیا باٹر ٹیم پارک جناب آپ کا برج الہرب کی بلڈنگ با رہی ہے برج الہرب اس کا رپلکہ یہاں پہ بن رہا ہے وہ ہے اس کے علاوہ کے زو آر این قریب ساڑھے تین سو کنال پہ ساڑھے تین سو کنال اس کے علاوہ اور بڑی کچھ چیزیں آ رہی ہیں دی ابھی تو ایک ٹارچ ہوتل ہے وہ اسی سپورٹس فیلی کے اندر بن رہا ہے کونسا ہوتل ٹارچ ہوتل ہے جس طرح اس کے علاوہ ابھی جو نئی کمپنیز آ رہی ہیں اس کے برے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور بڑے مانومنٹس کے اندر آئے گے اب یہ سمجھیں کہ دنیا میں مختلف کنٹریز کے اندر جتنے بھی مانومنٹس ہیں انشاءاللہ اگلے کچھ تھوڑیر سے کے اندر آپ کو ہر ایک یہاں پہ دیکھنے جا رہا ہے جس طرح عوامی بلوک میں میں نے آپ کو ذکر کے ساڑھے چار مرلمہ اس کا جو بابری مسجد ہے اس کا رپلی کا یہاں بھی انشاءاللہ بنے جا رہا ہے اس کا گیٹ کا بھی بڑا خوبصورت انہوں نے اچھا میں یہ کہنے لگا تھا کہ عوامی بلوک کو ایسی چھوڑ دیئے کہ وہاں بھی کچھ بنے گا نہیں نہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی چیزیں اور جو کوالٹیا ورک ہے ڈولیمنٹ ہے فیسلٹیز ہے وہ بلکل سیم اسی طرح ہوں گی صرف انہوں نے جو غریب طوقع ہے جن کے آمدن کم ہے ان کے لئے انہوں نے ایک علیدہ سا بلک دی ہے تو اس کا پرائس کام ہونے کا مطلب آپ یہ بلکل بھی نہیں سمجھنا کہ اس میں پتہ نہیں فیسلٹیز نہیں دیں گے یہ پروجیکٹ ہے اسی کا آگے ایکسٹینشن ہوتی جا رہی ہے مختلف بلک کے نام کوالٹی ہوئی ہوگی کوالٹی ہوئی ہوگی بلکہ شاید جب وہ ڈولپ ہوگا تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یار اس ٹام تو ہم یہ سوچ رہے تھے لیکن الحمدللہ اسے بھی بہتر ہمیں یہاں پہ سروسیز ملی ہیں تو اس لئے باقی کسی بھی قسم کی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ برابیل چونکہ جو لوگ آئی سے سال پہلے وزٹ کر کے گئے ہیں اس کو اور آئی دوبارہ وزٹ کرنے آیا یا آ رہے ہیں وہ خود ران ہو جاتے ہیں پہلا پروجیکٹ محسن بھائی ملا ہے کہ جس میں ہم کلائنٹ کو زبردست یہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کا انویسمنٹ کروائی ہے آپ پروجیکٹ کو دیکھیں وہاں پہ موبیل پہ ٹی وی پہ آپ دکھا دیتے تھے یا لوگ بھی دکھاتے تھے تو موقع پہ کوشش ہوتی تھی کہ نہ کر لیں لیکن یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کلائنٹ کو ضرور وزٹ کروائیں کیونکہ جب ہم کلائنٹ کو یہاں کے آتے ہیں تو ہمارے بریف کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کلائنٹ خود کہتا ہے چلیں یار یہاں پہ تو کم از کم ایک پلوٹ تو کریں نا باقی میرے خلال میں ہمارے پاس ایسے کسٹمر ہیں جو فیملیز آتی ہیں وہ سب بچوں کے نام پے کر کے جاتے ہیں بیسیکلی محسن بھائی یہ جو ہے نا یہ آپ کے بچوں کی پروپٹی ہے بچوں کے لیے ہے اس میں دو چار پوائنٹ سال دس سال لگیں گے اس کو کمپلیٹ آباد دونے میں لیکن دس سال بعد یہ لاکھوں والی کانے نہیں ہوگی یہ کروڑوں میں ہوگی انشاءاللہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا انسٹرولمنٹس پہ یہاں پہ ابھی بہت کچھ مل رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ابھی آپ کو آن گراؤنڈ مل جائیں گی کیش پہ مل جائیں گی کچھ جلدی پوزیشن پہ مل جائیں گی وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو احباب رکھت کرو آپ کو آفس جو ہے وہ ہيروں جہا کے باقی بات کرتے ہیں اور ڈیویلپینٹ آپ نے یہاں تیکھ لی ہے رکبہ اس وقت چاریس سے پچاس کانال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے لیکن چار سے پچاس ہزار ہزار کنال سار ہزاروں کو کھنالوں میں نہ لے گیا ہے آج یہ اتنا بڑا رکبہ اس کے علاوہ میرا کہال چالیں ہällہیں جو ہے وہ ابھی ویسے بھی بڑی ہوگی نہیں اس کا ساتھی ڈیڑھ سے دو لاکھ کنال کا یہ ڈیڑھ سے دو کنال ہزار سوری یہ بہت زیادہ ہو گیا تو بولا نہیں زیادہ اردو پوینٹ ہے بڑا سوشل میڈیا کا بڑا زبردکس چینل ہے انہوں نے خود آگے یہاں پہ چینل کے جو مالکان ہے سادھ نزیر صاحب ان کا انٹرویو کیا تھا بگردہ سارا انہوں نے بھی اس کو فیزیکلی وزٹ کیا اور ساری چیزیں ان کے چینل پہ اگر آپ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے کہیں گے تو میں بھی آپ کو ویڈیو سینڈ کر سکتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں بڑے بڑی کمپنیز آ رہی ہیں بڑے بڑے انویسٹر آ رہے ہیں تو اس میں آئی ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا آپ اس میں انویسمنٹ کریں ہمارے ناظرین جو ہے وہ ان کو ایک دفعہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اندر ہیں تو تھوڑا سے ٹائم نکالیں ہم آپ کو ویڈیو سینڈ کروائیں گے خود ویڈیو سینڈ کریں بعد میں فیصلہ کریں کہ انویسمنٹ کیا کرنے یا یا نہیں کرنے زبردست چلیں جی ابھی اس میں جو جو انٹرنیشنل کمپنیز جو انویسمنٹ کر رہی ہیں جو یہاں پہ آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آفیس سلکے بتاتے ہیں اور جو یہاں پہ آن گراؤن پلوٹس ہیں کیش پہ پلوٹس ہیں یا جلدی پوزیشن والے پلوٹس ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آفیس سلکے بتاتے ہیں تو آئیے آپ آفیس سلتے ہیں اور باقی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کو آفیس میں بتاتے ہیں جی سوسائیٹی کا وزٹ آپ نے کر لیا ڈیویلپنٹ آپ نے دیکھ لی کہ کتنی تیزی سے وہاں پہ ڈیویلپنٹ چل رہی ہے اور کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ سوسائیٹی نے جب پروپر وہاں پہ رہائش آئے گی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو سوسائیٹی کی خوبصورتی مزید بڑھے گی اور ریٹ کتنے اوپر تک جائیں گے تو انویسمنٹ کے لیے بڑی زبردست قسم کی اپرچونیٹی ہوتی ہے ایسی جگہ جہاں بے رہائش سے پہلے اتنی چیزیں بن جائیں کہ آپ کو اٹریکشن کے لیے جس طرح بڑی بڑی سوسائیٹیز میں اتنے پیسے لگا کے جب وہ اتنی خوبصورت سوسائیٹی بنا رہے ہیں تو پھر جب سوسائیٹی پروپر ڈیولپ ہوگی پروپر لوگ وہاں پہ رہائش آئے گی یا جب پوزیشن وہاں پہ مکمل ہوگی تو ریٹ اچھے خاصے اوپر جاتے ہیں اور سوسائیٹی بھی وہ اتنی بڑی کہ پورا ایک شہر ہے کہہ سکتے ہیں بلکہ پورا ایک شہر ہے وہ بلو ورلڈ سٹی جی آپ اگر اس کے نام سے اندازہ لگائے نا تو اس کا نام بلو ورلڈ سٹی ہے تو سٹی کا مطلب بھی ایک شہر ہوتا ہے تو یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کی ایک شہر بننے جا رہا ہے اور الحمدللہ آپ کے سامنے بن چکا ہے اور کافی آتا کہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں وہ ہو چکی ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرائیس کے اپنے بات کی نا پرائیس کے حوالے سے دیکھے تو میرے خلاف کافی اوپر جا چکی ہیں ریڈی بھی پرائیس جب یہ دو ساتھ اپنے پرژیکٹ لانچ ہوا تو اس تائم بھی اس کی کیونکہ ستر ہزار سے بوکنگ تھی پانچ ملہ کے پلوٹ کی تو اس ٹائم بھی لوگوں کو یہ کنفیجن تھی کہ پتہ نہیں یا ستر ہزار سے کیا دیں گے کیا دیں گے جو آپ نے دیکھا کہ اس کے کافی ایریا ڈویلپ ہو چکا ہے تو یہ وہ پلوٹ ہیں جو ستر ہزار سے بوکنگ ہوئی تھی یا دس ملہ کے پلوٹ ایک لاکھ نے ایک لاکھ بی سے بوکنگ ہوئی تھی یہ وہ پلوٹس ہیں اور ہاں یہ پانچ ملک پلوٹ بائیس پچیس لاکھ میریمام میسکریٹ ہو چکا ہے کیش کے کیش پیمنٹ پہ اور دس ملک پلوٹ تقریباً پینتیس سے چالیس لاکھ کے درمیان جا چکا ہے اور یہی وہ پلوٹ ہے جو پانچ پانچ سات لاکھ پانچ ملک بوکنگ ہوئی تھی ٹوٹل پرائز اور دس ملک جو ہے وہ آپ کا بارہ لاکھ کی بوکنگ تھی تو اس ٹام لوگوں کو بلکل بھی یہ توقع نہیں تھی اور اسی طرح آگے آہ 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 آ اور انشاءاللہ جو موٹر ویک ساتھ اس کا رقبہ ہے جو ڈاؤن ٹاؤن ہے بننے جارہے ڈولیمنٹ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھی کہ کافی لمبے چوڑے گئے کیوں کر رہی ہے تو وہاں پہ جو کمرشل کا کلوڈ کا سائز رکھا جائے گا وہ منیمام بھی بیس لاکھ سوری بیس کنال کا رکھا جائے گا بیس کنال ہاں چونکہ وہ ریور ساتھ چل رہا ہے ریور کا اس کا ویو آئے گا اور بڑا زبردست ایک چیز ہوگی زبردست اچھا ابھی ہم نے انسٹالمنٹ والی ساری جو باتیں ہیں وہ کر لی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ فوراں وہاں پہ ریائش کرنا چاہ رہے ہیں اور یا پھر کچھ عرصے میں پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیجنٹیز ہیں ان کے لیے تو آپ نے جیسے دیکھا کہ جو کمپلیٹ ایریا ڈویلپ ہو چکا جس کا میں نے ذکر کر دی ہے کہ پانچ مرلک پرادست نے بائیس پچیس لاک کا ہے وہ آج بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو کنٹرکشن وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو سویٹی کی طرف سے تو پوزیشن ہے وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں دس مرلہ میں جاتے ہیں تو دس مرلہ آپ کو بتایا کہ پینٹیس چیلیس لاکھ میں آپ کو لینا پڑے گا پلوٹ اگر کنال میں انٹرسٹڈ ہیں تو کنال کی اسٹم جو پرائس ہے کیچ پیمنٹ کے وہ ساٹھ سے پیسٹڈ لاکھ رپے ہے وہاں پہ اور یہی وہ کنال ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں اکیس لاکھ کی بوکنگ ہوئی تھی چار سال کی انسائلمنٹ پہ ہے تو پانچ دس سال بعد تو یہ تین چار کروڑ کے اوپری ہوئی دیفنیٹلی اس کے قریب ترین جتنے بھی پرچیکٹس ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں نا آج بھی وہاں پہ ابھی ایک نیا پرچیکٹ آیا چلی اس کا نام نہیں لیتا اس کی کنال کی آج بھی جو بوکنگ ہوئی ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پلس میں ہوئی ہے بیسیکلی ان کے پاس رکبہ بہت زیادہ اور ان کا ایک ویجن ہے کہ ہم ہر بندے کو چھت پروائیڈ کریں ہر بندے کو بیسیکلی ان کا انگرہ ٹوئرے سیٹی ہے ٹوئرے سیٹی میں ہر طرح بندہ جاتا ہے اس میں جب آپ وہاں پہ انویسمنٹ کریں یا آپ گھر بنائیں تو ہر بندے کے لیے انہوں نے ایک آپشن دی ہے کہ جن لوگوں کے پاس انکم تھوڑی بھی ہے اگر وہ وہاں پہ اپنا گھر کا خواب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھنا چاہا ہوتے ہیں ان کا پورا بھی ہو سکے تو موسٹی لوگوں کے اندر یہ مطلب ایک ہوتا ہے بھی ہے زیادہ تر جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ بچارے ساری جن کے پچیس تیس سال ان کی جو مچور لائف ہوتے ہیں وہ اپنی گزارہ کرتے ہیں تنخواہ پر اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتا تو انہوں نے سستہ لیا تاکہ ہر بندہ جس طرح کہ میں نے آپ کو چھوٹے ساڑھے چار ملہ سے شروع کیا اور دو کنال تک گیا ہے ہر بندہ یہاں پر پلوٹ لے کے اپنا گھر بنا سکے چھوٹے دکان دار ہو گئے یعنی کہ کونکہ میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں یا لوئر میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک آپشن دیا کہ یہاں پہ آپ انویسمنٹ کرو اور اچھے آپ نے پروجیکٹ دیکھ لیا یعنی کہ اگر ہم فون پہ کسی کو یا ویڈیو پہ کسی کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کتنا خوبصورت اور یہ پرائیسز ہیں وہ جب تک لوگ دیکھتے نہیں ہیں وہ یقین نہیں کرتے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنا بڑا کس طرح ہو سکتا ہے اور جب وہاں پہ ویڈیو کیا تھا تو بہت بڑی جگہ ہے اب آپ نے مزید بھی دیکھ لیا تو دوسرا آپ نے جو پوچھا ہے کہ سال دو سال تا کچھ ایسا ایک ایریہ ہے اوورسیز بلا کے نام سے ایک پروجیکٹ ایسی کے اندر بلا کے دو ہزار بیس میں وہ شروع ہوا بکنگ اس کی اور اس کی پرائیسز بڑی ریزنیبل تھی اس میں سب سے جو کام سائز تھا وہ سات مرلہ تھا سات مرلہ کی اس ٹیم جو پرائیس تھی دو ہزار بیس میں وہ تیرہ لکھ پچاس زار تھی اور اسی طرح اس سے بڑا سائز دس مرلہ تھا اس کی انیس لاح قیمت تھی اور کنال کی پینتیس لاح قیمت تھی تو ان لوگوں کی ففٹی پرسنٹ پیمنٹ کلیر ہو چکی ہے چونکہ چار سال کا پلائن ہے تو دو سال سے اوپر ٹائم گزر گیا ہے تو ففٹی سکسٹی پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ کرو چکی ہے تو آل بوس لگ چکے ہیں اس کے اوپر ڈویرمنٹ آپ نے موقع کی اوپر دیکھ لیا ہے کہ ہوری ہیں اچھا نمبر پلال پر لگ چکی ہے سال پر ہو چکی ہے ہاں بیلٹنگ ہو چکی ہے نمبر لگ چکی ہیں تو مپ پر یہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ مپ پہ نمبر ہوتا ہے نا جو بیلٹنگ ہوتی تو اس کے بعد مپ تیار کیا جاتا ہے ڈرائنگ ہوتی ہے پھر اس میپ کے مطابق سویٹی ڈویلمنٹ کرتی ہے جو کہ آپ نے موقع کے اوپر دیکھ لیا وہ ڈویلمنٹ کر رہی ہے تو دو سال کے بعد وہ پوزیشن مل سکتا ہے یعنی کہ اس ٹام تقریباً دس سے بارہ پندرہ ہزار پلوٹ ایسا ہے جس میں سے پوائنٹ سات ہزار پلوٹ ریڈی ٹو کنٹرکشن ہے آج آپ پلوٹ لیں گھر بنائیں اور پانچ سات دس ہزار چھ سات زار آٹھ زار پلوٹ ایسا ہے جو اگلے ڈیڑھ سے دو سال کے اندر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہاں پہ آپشن آویلیبل ہے چاہے 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 چار سال کا انسالمنٹ پلان پہ لیتا ہے تو ففٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ پیمنٹ دے کے بیٹڈ پلوٹ لے لیتے ہیں یا کوئی فل پیمنٹ دے کے با قبضہ لیتے ہیں اس میں اور کمرشل کے مختلف آپشن موجود ہیں جس میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا جو دو سال والا جو اب ہی آپ نے بتایا کہ جن کی ففٹی پرسنٹ پیمنٹس کلیر ہو گئی ہیں تو وہ آج کے ریٹ پر ملے گا کہ پرانے ریٹنگ لے گا ریٹ وہ ہی فال ہوتا ہے چونکہ دیکھیں نا آپ سویٹی سے نہیں لے رہے ہیں آپ تھرڈ پرسنٹ سے خرید رہے ہیں جس بندے نے اسے دو سال پہلے لیا پیمنٹس کی فورٹی پرسنٹ رہتی ہو گی وہ آپ ڈریکٹ سویٹی کی ایک آنڈ میں ڈپازٹ کریں گے سویٹی کا آج دیکھیں تو اس بلا کی بکنگ کلوز ہو چکی ہے لیکن جب بکنگ کلوز ہوئی ہے تو سات ملے کی جو پرائس تھی وہ تئیس لاکھ پر اس کی بکنگ کلوز ہوئی ہے دو سال پہلے ساڑھے تیرہن لاکھ تھی سویٹی پرائس اور آج چار چہ میں نے پہلے جب اس کی بکنگ کلوز ہوئی ہے تو اس کی تئیس لاکھ دس ہزار پرائس تھی سات ملے کے پلوٹ کی اسی طرح اگر دس ملے کی میں بات کروں تو جو انیس لاکھ پرائس تھی دو ہزار بیس میں جب بکنگ کلوز ہوئی تو اس کی بتیس لاکھ پرائس تھی سویٹی کمپنی پرائس جس کو ہم کہتے ہیں اور اسی طرح جو کنال ہے وہ تقریبا سیونٹی سیون پرائن پر جا کے کلوز ہوئی ہے جو پینتیس لاکھ تھی یعنی کہ ڈبل سے بھی اوپر پراکسی میڈلی اس کی پرائس سویٹی جب کلوز بکنگ کرتی ہے تو دو تین تفعہ اس کی بکنگ ہوئی ہے تو پرائس اس ساتھ تک جا چکی تھی تو یہ اب سوسائٹی کی پرائس پر ملے گا یا کلوز کی پرائس پر ملے گا نہیں پرائس بیسیکلی سویٹی کی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی سمجھ لیں آپ اس چیز کو کہ پرائس سویٹی کی ہے لیکن سویٹی کا جو نئے ریٹ ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو انہیں دو ازر بائس میں بکنگ کروائی ہے اب جب پرانے ریٹ پر اوپر خریدیں گے تو آپ کے پاس ریٹ وہ پرانے پرانے ملے گا پرانے ریٹ ملے گا یعنی کہ پرانے لو کاسٹ پر آپ بیلٹی پرائس پر لے سکتے ہیں جس پرائس کے بہترین اچھا ایک تو اپنی لوکیشن بتا دیں کہ آپ سے اگر ملاقات کرنی ہو تو کہاں پر ہو سکتی ہے ہمارا حافظ آپ نے دیکھ لیا جی فیفٹین خیابانہ کشمیر کے نام سے یہ سویٹی ہے اگر سیکٹر وائز اس کو دیکھیں تو جی فیفٹین ہے یہ مین موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے بلکل کارنر پہ ہے یعنی کہ جیسے ہی آپ موٹر وے سے اسلام باج کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو پہلا جو ڈویلپ سیکٹر ہے جو آباد سیکٹر وہ جی فیفٹین ہے تو باقی اگر آپ کے جو ناظرین ہیں ہمارے کسٹمر اگر آنا چاہتے ہیں ہمارا سکرین کو پر نمبر چل رہا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے تو اس پر کال کر کے مجھے بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہوں اچھا آپ کے آفیس جو ہے اس کی ٹائمنگز کیاں ہیں اگر کوئی ویزٹ کرنا چاہ رہا ہے اور کس کس دن اوپن ہوتا ہے ٹائمنگ تو محسن بھائی دیکھیں الحمدللہ ہمارا چوبیس گھنٹے ٹائمنگ کی ٹائمنگ ہے جو بزنس کار رہے ہیں تو ہم اپنے کسٹمر کو پراپر سروسز دیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کسی ٹائم بھی کو کال کر رہے تو میرا نمبر الحمدللہ آن ملے گا آپ کو اگر ان کیس کسی مصروفیر کے وجہ سے دیفنیلی کسی پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر کال کسی وجہ سے ٹینڈیں بھی ہوتی تو میسے ہی کریں واٹسپ میرا آن ہے تو انشاءاللہ پرارٹی پر آپ کو رسپانس کریں گے تو باقی چھوٹی کا تو ہمارا عید والے دن ہم چھوٹی کرتے ہیں عید کے علاوہ کوئی چھوٹی نہیں باقی چھوٹی جی کاروباری لوگوں کی کیا چھوٹی ہوتی ہے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے یہی میرے چیز ہے آپ بھی انویسمنٹ گئے رہے ہیں اور پیسے کمائیں اچھا ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے آپ نے سوسائٹی بھی دیکھ لی ہے میں نے بھی دیکھ لی ہے آپ کے ساتھ ساتھ تو اچھی خاصی کنسٹریکشن وہاں پہ ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت چیزیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ رقبہ آپ نے دیکھ لیا کہ اچھی خاصی بڑی سوسائٹی ہے اس کے علاوہ آپ نے بلوگز دیکھ لیے ریٹ سن لیے انسٹالمنٹ پروسیجر سن لیا یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو جو آپ کے ذہن میں سوالات تھے وہ سارے میرا خیال ہے کلیر ہو گئے ہوں گے اس کے علاوہ پھر بھی اگر مائنڈ میں کوئی کوئی سوال ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ آپ نے دیکھ لی ہوں گے ایڈریس آپ نے سکرین پہ دیکھ لیا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کو ان کی گوگل کی پن لوکیشن بھی مل جائے گی تاکہ آپ یہاں پہ ڈیریکٹ جو ہے بہ آسانی آ سکیں اس کے علاوہ سوسائٹی جو ہے اچھا اس کا جو مین سوسائٹی ہے یہ کون سے انٹرچینج کے پاس ہے مین تو اس کو چکرین انٹرچینج ایکسس کرتا ہے لیکن ان فیوچر ہے جو آپ نے چکرین انٹرچینج سے دس کلومیٹر اسلامباد کی طرف آپ نے رکبہ ڈویلپ ہوتا دیکھا ہے نا اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے دو سال کے اندر اس کے اوپر انٹرچینج کے کام شروع ہوتا آپ کو نظر آئے گا لیکن دو سے تین سال کے اندر آپ کو اس کا اپنا انٹرچینج بلوال سٹی کے مل جائے گا کیونکہ اس کا رکبہ جو ہے وہ دونوں طرف موجود ہے تو جب دونوں طرف کو اکسس دینی ہے تو دیفنیلی انٹرچینج رکوائیڈ ہے تو وہ سویٹی اس پلیننگ میں لگی ہوئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اچھی خبر ملنے کو ہے تو ویڈیو کو اب آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جو اوورسیس پاکستانی انویسمنٹ کے لیے جو ہے خواہشمند ہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرسٹڈ ہیں ان کا فائدہ ہو سکے اس کے علاوہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں اپنا پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ان کا بھی فائدہ ہو سکے ہر شخص ہے وہ اپنا گھر بنا سکے اگر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے مطلب حرید کے انویسمنٹ کر کے بعد میں سیل کرنا چاہ رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہو سکے کیونکہ ابھی پرائسز بہت لو ہیں لیکن جب یہ ڈیویلپ ہو جائے گا مکمل طور پر تب ریٹس ظاہر ہیں وہ اوپر جائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے زیادہ ہے زیادہ ہے شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ میں رائے سے گاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ